تو معلوم یہ ہوا کہ پندرویں شعبان کو لے کر جتنی چیزیں کی جاتی ہیں پندرویں شعبان کے اندر کیا کیا نہیں کیا جاتا روزہ رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں رات میں بالخصوص صلاة الالفیہ کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کے اندر سو رکعات پڑھی جاتی ہیں ایک خاص انداز میں یہ صلاة الالفیہ اس کا بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا اس کے علاوہ قبروں کی زیارت اس دن کی جاتی ہے اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا خاص طور پر اس دن قبروں کی زیارت کرنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے اس کے علاوہ اس دن نئے نئے پکوان بنانا حلوے بنانا اور اسی طرح سے عید بنانا اس کا کہیں بھی ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا ایک اور بدات ان کے اندر یہ ہے کہ اس دن روحوں کی حاضری کا یعنی روحوں کی حاضری کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے اس کا بھی قرآن و حدیث کے اندر کہیں ثبوت نہیں ملتا اس سے بھی آگے وڑھ کر ان کا ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ رمضان یعنی شعبان سے پہلے اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روح روحوں میں جا کر ملتی نہیں ہے بلکہ اس کی روح ادھر ادھر بھٹکتی ہے اور جس دن باقاعدہ طور پر پندرہویں شعبان ہوتی ہے تو وہ لوگ پکوان بناتے ہیں دعا رکھتے ہیں اور اس دن دعا وغیرہ پڑھ کر روح کو دوسری روحوں سے ملاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله اللہ تعالی بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعیًا الى اللہ بإذنه وسراجًا منيرًا اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا محترم حازرین جمع پردانشین خواتین اور عزیز بچوں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسلام کے لئے ہم جیسوں کو چنا اور اس دنیا کی سب سے عظیم دولت اسلام سے ہمیں نوازا بعدہو درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کا ایک بڑا ذریعہ بنا کر بھیجا اور رہتی دنیا تک کے لئے رحمت اللی العالمین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جمعہ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی مہینے کا آٹھوہ مہینہ ماہ شعبان ہے اس شعبان کے تعلق سے احادیث میں کچھ باتیں وارد ہوئی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا قرآن و حدیث کے اندر کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے آئیے آج کے اس خدبہ جمعہ کے اندر شعبان کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں ان کی عبیدات کے تعلق سے کچھ باتیں اور اسی طرح سے بیدات اور سنت کے اندر کیسے تمیز کر سکتے ہیں کیسے ہم پہچان پیدا کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں کر کے میں اپنے خدبے کو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے محترم حاضرین جہاں تک ماہ شعبان کی فضیلت کی بات ہے اس کے تعلق سے جو احادیث آتی ہیں ان میں سے ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ہیں فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے کہ آپ کبھی روزہ شروع کرتے تو روزہ بار بار لگاتار رکھتے ایک روزے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا لگاتار رکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں چھوڑیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ترک کر دیتے روزہ چھوڑ دیتے روزہ رکھنا چھوڑ دیتے پھر اتنا چھوڑ دیتے ہمیں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد روزہ نہیں رکھیں گے نوافل کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سوائے رمضان المبارک کے کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے پورے پورے روزے رکھتے ہوئے سوائے رمضان المبارک کے کسی اور مہینے کے مہینے نہیں دیکھے اور اسی طرح ایک اور چیز بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی رمضان کے روزوں کے علاوہ رمضان کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں کے تعلق سے بات کرتی ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزوں سے زیادہ کسی اور مہینے میں میں نے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر یعنی شعبان میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے بعض حادیث میں آتا ہے کہ پورے کا پورا شعبان بھی کبھی کبھار روزہ رکھ لیتے تھے اور کبھی کبھار بعض حادیثوں میں آتا ہے کہ الا قلیلہ سوائے کچھ دنوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ اس مہینے میں کسرت سے روزہ رکھنا یہ بات ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر رہا ہے اور جہاں تک اس کی وجہ ہے اہلِ علم نے بہت سارے اجوہات بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ شعبان میں کسرت سے کیوں روزہ رکھا کرتے تھے دو تین اجوہات کا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں ایک وجہ جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور وہ وجہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم شعبان کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں شعبان میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں بہت ہی زیادہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین کہا کہ یہ وہ شہر ہے یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے تعلق سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں غفلت میں رہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان درمیان آتا ہے اور رمضان اور رجب کے درمیان آنے کی وجہ سے اکثر لوگ اس میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ رجب کا جو مہینہ گزرا ہوا ہوتا ہے وہ مہینہ ماہ محرم میں سے ہے یعنی جو محرم مہینے ہیں یعنی جن میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان حرمت والے مہینوں میں سے رجب کا مہینہ ہے اور شعبان کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے رمضان کا وہ روزوں کا مہینہ ہے لہٰذا ان دو مہینوں کے اندر لوگ پابندیاں کرتے ہیں رجب کے مہینے میں بھی چونکہ حرمت والا مہینہ ہے پابندی کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی پابندی کرتے ہیں لیکن ان دو مہینوں کے درمیان جو شعبان کا مہینہ آتا ہے ان میں بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے پاس اعمال چڑھا کرتے ہیں اللہ کے پاس اعمال چڑھتے ہیں اعمال اللہ تبارک و تعالی اس مہینوں میں بندوں کے دیکھتا ہے اور اس کے بعد کہا وَأُحِبُ أَنْ يُرْفَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِم اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس اس حالت میں جائے کہ میں روزے سے ہوں یعنی میرے روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے پاس جائے مجھے یہ بات بہت ہی زیادہ پسند ہے تو معلوم یہ ہوا روزہ رکھنے کا سبب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں اور عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اعمال جب اللہ کے پاس جائیں تو اس حال میں جائیں کہ میں اس وقت روزہ رہوں تو یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے یہ پہلی وجہ معلوم ہوئی اور دوسری وجہ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر عموماً ازواج متحرات جو ہوا کرتی تھی وہ اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کیا کرتی تھی کیونکہ سال بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے شوہر تھے ان کی موجودگی کی وجہ سے ازواج متحرات رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کر پاتی تھی اور اب چل کر آخری مہینہ بچ جاتا ہے اس کے بعد دوسرا رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو آخری مہینے کی وجہ سے اس مہینے کے اندر ازواج متحرات گزشتہ رمضان کے روزوں کی جو قضا چھوٹ چکے ہوتے ہیں ان روزوں کی قضا کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازواج متحرات کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے ایک دوسری وجہ بتائی گئی ہے اور ایک تیسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ مہینہ چونکہ رجب کے مہینے کے بعد آتا ہے یعنی حرمت والے مہینے کے بعد آتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ جاہلیت کے اندر عرب میں حرمت والے مہینوں کے اندر وہ لوگ کیا کرتے تھے گناہوں سے بچے رہتے تھے اور اسی طرح سے قتل و غارتگری سے بچے رہتے تھے فساد مچانے سے بچے رہتے تھے اپنے گھروں میں پڑے رہتے تھے اور جیسے ہی حرمت والا مہینہ قتم ہو جاتا تو اس حرمت والے مہینے کے بعد دوبارہ اپنے گھروں سے نکل کر چلے جاتے اور قتل و غارتگری شروع کر دیتے غلط کام شروع کر دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجب کے مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں روزوں کی تعلیم دی تاکہ لوگ اس قتل و غارتگری سے رکے رہیں بچے رہیں اور اسی طرح سے ظلم و زیادتی سے بچے رہیں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی تاکید کی اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے اور ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے ابن حجر ابن حجر رحیم اللہ فتح الباری کے اندر کہتے ہیں کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے نام سے خود یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر گھروں سے نکلا کرتے تھے شعبان کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کہ جدا ہو جانا جدا اور دور ہو جانا یعنی لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں جیسے ہی رجب کا مہینہ ختم ہوتا اور شعبان شروع ہو جاتا اپنے گھروں سے دور نکل جاتے ختل و غارت گری میں مبتلا ہو جاتے فساد کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے لہٰذا اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحیم اللہ نے لکھا ہے تو ایک تیسری وجہ یہ معلوم ہوئی اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کہ اس مہینے میں لوگوں کو قتل و غارت گری سے بچانے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنی امت کو کسرت سے روزہ رکھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے تو محترم حاضرین پہلی بات اس مہینے کے تعلق سے ہم یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں کسرت سے روزہ رکھے جانے چاہیے اور اس مہینے کی فضیلت کے طور پر ایک دوسری چیز جو ابھی ہم نے سنی وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کا معاینہ کرتا ہے ان اعمال کو دیکھا کرتا ہے تو اس طرح سے ایک دوسری فضیلت اس مہینے کی معلوم ہوئی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز اور ایک اعتراض جو اس مہینے کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن تصف شعبان فلا تصومو حتی تکون رمضان ایک حدیث آتی ہے جس کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے اس حدیث کا معنی کیا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شعبان آدھا گزر جائے یعنی جب شعبان پندرہ دن ہو جائے تو پندرہ دن کے بعد تم روزے نہ رکھو یہاں تک کہ رمضان شروع ہو جائے یعنی رمضان تک روزے نہ رکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو آئیے اعتراض یہ ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے سوائے چند دنوں کے پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے اور اس حدیث میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھے شعبان کے بعد تم روزے نہ رکھو پندرہ شعبان کے بعد روزے نہ رکھو تو ان دونوں حدیث کے اندر جمع کی کیا صورت ہو سکتی ہے تو اہل علم میں اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کو لے کر کہ پندرہ شعبان کے بعد روزے نہ رکھو اس حدیث کو لے کر اختلاف ہوا ہے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں بہت سارے اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے جن کے اندر ترمیزی ہیں اسی طرح سے امام البانی ہیں اور ان کے علاوہ ابن حبان اور حاکم وغیرہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے علاوہ علماء کا ایک طبقہ ایسا ہے بہت سارے علماء یہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے جس کے اندر امام احمد ابن حنبل امام دار قتنی اور اسی طرح سے امام حافظ الدہبی رحم اللہ شامل ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حدیث میں پورے شعبان کا یا اکثر شعبان کے روزے رکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں اور ایک حدیث میں پندرہ شعبان کے بعد روزے رکھنوں سے منع کر رہے ہیں تو کیا جمع کی صورت ہو سکتی ہے تو اس کے دو تین جوابات دیئے گئے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پندرہ شعبان کے بعد روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو ایسے بندے کے لئے ممانع عطائی ہے یعنی اگر کوئی بندہ پندرہ شعبان تک روزہ نہیں رکھتا شعبان کے مہینے میں لیکن پندرہ شعبان کے بعد روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو ایسے بندے کے لئے ممانع عطائی ہے کہ وہ بندہ پندرہ شعبان کے بعد روزے رکھنا شروع نہ کرے ایک جواب یہ ہے اہل علم کا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں کے لئے ہے جن لوگوں کے اندر قوت کی کمی ہوتی ہے یعنی اگر کوئی بندہ شعبان کے پندرہ دن کے بعد بھی روزہ رکھتا چلا جائے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اس کی ہمت اگر ٹوٹ سکتی ہے اس کی طاقت اگر جواب دے سکتی ہے یعنی روزے رکھ کر تھک گیا اور اب رمضان کے جو کے فرض روزے ہیں ان فرض روزوں کو ادا کرنے کے اندر سستی اور کاہلی کا شکار ہو سکتا ہے تو ایسے بندے کے لیے یہ حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے لہذا اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو قوی پاتا ہے طاقتور پاتا ہے اور اسے یقین ہو کہ وہ اگر شعبان کے روزے رکھ لے اس کے باوجود بھی رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو ایسے بندے کے لیے پندرہ شعبان کے بعد روزے رکھنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے وہ رکھ سکتا ہے تو اس طرح سے اس حدیث کا جواب دیا گیا ہے ایک اور چیز شعبان کے روزوں کو لے کر وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے کے آخری دن یا اسی طرح سے یا آخری دو دن روزے رکھنے سے آسانی نے روکا ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِسَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يَسُومُ صَوْمَهُ فَلْيَسُومُ ذَلِكَ الْيَوْمِ کہا کہ جب شعبان کا آخری دن باقی رہتا ہے یا اسی طرح سے آخری دو دن ہوتے ہیں تو اس وقت روزے نہ رکھا کرو اللہ یہ کہ اگر کوئی بندہ ایسے دن روزے رکھنے کا عادی ہو مثال کے طور پر شعبان کا آخری دن شعبان کا آخری دن پیر کے دن آیا یا اسی طرح سے جمعہ رات کو آیا تو ایسے وقت میں ایک بندہ پیر اور جمعہ رات کے روزے رکھنے کا عادی ہے تو وہ بندہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے ورنہ عام لوگ جو اس دن روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہیں یا اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے روزوں کی قضا باقی ہے یعنی رمضان کے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں اور صرف دو دن باقی ہیں اور وہ اپنے روزوں کی قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ قضا کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ عموماً روزہ نہیں رکھتے ہیں پیر اور جمعہ رات کا یا جن کے روزے قضا ہونے باقی نہیں ہیں جن کے روزے مکمل ہو چکے ہیں ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ شعبان کے آخری دن یا اسی طرح سے شعبان کے دو دن ایک دن یا دو دن پہلے روزہ رکھنا چھوڑ دیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ شعبان اور رمضان کے درمیان فرق ہو سکے شعبان اور رمضان کے درمیان ہم لوگ فرق کر سکیں اور رمضان کا ہم استقبال کر سکیں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے تو یہ بات رہی رمضان یعنی شعبان کے روزوں کو لے کر البتہ جہاں تک اس شعبان کے تعلق سے پندروی رات کو لے کر جو باتیں آتی ہیں یعنی شعبان کی پندروی رات کو لے کر جو فضائل آتی ہیں اور اسی طرح اس دن کے روزے رکھنے کی بات جو آتی ہے یا اسی طرح سے اس دن رات جاگنے کی بات آتی ہے رات میں نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو اہل علم کا اس بات پر بہت سارے اہل علم اس بات پر جمع ہیں کہ اس تعلق سے جتنی احادیث آئی ہیں ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں یعنی پندروی شعبان کو لے کر جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری احادیثیں یا تو ضعیف ہیں یا تو اس سے بڑھ کر موضوع درجہ تک پہنچتی ہیں یعنی منگھڑت حدیثیں ہیں جو اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف منصوب کر دی گئی ہیں ایسی احادیث جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا آئیے ایک دو تین حدیث اس کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ نِصْفِ مِن شَعْبَال فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُونَهَارَهَا ایک حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب پندروی شعبان آ جائے شعبان کی پندروی تاریخ آ جائے تو اس دن تم رات کو نماز قائم کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو تو اس حدیث کے تعلق سے امام البانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور امام البانی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو یہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث گھڑ لی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منصوب نہیں کی جا سکتی لوگوں نے اس حدیث کو گھڑ لیا ہے لہٰذا پندروی شعبان کے دن نہ تو روزہ ہے نہ اسی طرح سے رات جا کر نماز پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جب پندروی شعبان کی رات آتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے بندوں میں سے تمام تر بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے یا اسی طرح سے اس بندے کے جس کے دل کے اندر کینا اور کپٹ ہو تو اس حدیث کے تعلق سے بھی اکثر اہل عید میں کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو معلوم یہ ہوا کہ پندروی شعبان کو لے کر جتنی چیزیں کی جاتی ہیں پندروی شعبان کے اندر کیا کیا نہیں کیا جاتا روزہ رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں رات میں بالخصوص صلاة الالفیہ کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کے اندر سو رکعت پڑھی جاتی ہیں ایک خاص انداز میں یہ صلاة الالفیہ اس کا بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا اس کے علاوہ قبروں کی زیارت اس دن کی جاتی ہے اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا خاص طور پر اس دن قبروں کی زیارت کرنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے اس کے علاوہ اس دن نئے نئے پکوان بنانا حلوے بنانا اور اسی طرح سے عید بنانا اس کا کہیں بھی ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا ایک اور بدات ان کے اندر یہ ہے کہ اس دن روحوں کی حاضری کا یعنی روحوں کی حاضری کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے اس کا بھی قرآن و حدیث کے اندر کہیں ثبوت نہیں ملتا اس سے بھی آگے وڑھ کر ان کا ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ رمضان یعنی شعبان سے پہلے اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روح روحوں میں جا کر ملتی نہیں ہے بلکہ اس کی روح ادھر ادھر بھٹکتی ہے اور جس دن باقاعدہ طور پر پندرہویں شعبان ہوتی ہے تو وہ لوگ پکوان بناتے ہیں دعا رکھتے ہیں اور اس دن دعا وغیرہ پڑھ کر روح کو دوسری روحوں سے ملاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ایسے عقیدے جن عقائد یعنی جو عقائد ہندو ہیں اسی طرح سے غیر مسلم کے عقیدوں سے ملتے جلتے ہیں ایسے عقائد اس مہینے کے اندر بنا لئے گئے ہیں اپنی طرف سے گھڑ لئے گئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر اس کا ثبوت کہیں ہمیں نہیں ملتا تو آئیے ایک آخری چیز جو میں قدوے کے شروع کے اندر شروع میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ سنت اور بدعات کے اندر تمیز کرنے کے لئے ایک بندے کو کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں نے اس کا تذکرہ ایک حدیث میں یعنی درس میں کیا تھا تو ایک صاحب یعنی ایسی مسجد کے ایک مسلی نے ایک گزارش کی وہ یہ کہ میں اس کا تذکرہ خدوے جمعہ کے اندر کروں لہٰذا میں نے موقع اور مناسبت کے تحت اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بدعات اور سنت کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے کہا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فہوا ردن یعنی اس معاملے میں یعنی شریعت کے اندر فی امرنا یعنی شریعت میں دین کے اندر اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات لے کر آتا ہے تو وہ چیز اللہ کے نزدیک رد کر دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ جو بھی چیز اس دنیا اس دین کے اندر نئی پیدا کی جائے گی جس کا ثبوت میری حدیث سے نہیں ملتا قرآن سے نہیں ملتا تو ایسی چیز رد کر دی جائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا جلتا ہو اور اب ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے اور اسی طرح سے آپ کی موافقت میں وہ عمل کیا جا رہا ہے تو اہل علم نے اس کی تعلق سے یہ بات لکھی ہے کہ چھے چیزیں ایسی ہیں چھے چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان چھے چیزوں کے اندر وہ عمل موافقت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز سنت کے عائن مطابق ہے ورنہ وہ چیز بدعت ہوگی اور وہ چیزیں چھے چیزیں کیا ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ سبب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اس سبب کو لے کر ہم دیکھیں گے کہ اگر سبب واقعی میں وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس سبب پر یعنی اس چیز پر ہم عمل کریں گے ورنہ وہ چیز بدعت ہوگی کیسے مثال کے ذریعے سے اگر ہم سمجھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی بہت ساری عبادتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بیان کیا ہے کیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحیت المسجد پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے جب بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے مسجد میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو یہ سبب بتایا گیا ہے تحیت المسجد پڑھنے کا عبادت کا یہ ایک سبب بتایا گیا ہے کہ بندہ مسجد میں آ جائے تو کیا کرے دو رکات پڑھ لے اور اس کے بعد ویڈھے دو رکات پڑھ کر ویڈھے یہ اسی طرح تحیت الوضو ہے وضو بنانے کے بعد دو رکات پڑھنا یہ بھی ثابت ہے سبب بتا دیا گیا ہے اب اگر اس سبب کے تحت کوئی بندہ عمل کر رہا ہے تو واقعی میں اس کا عمل صحیح معنوں میں سنت کے مطابق ہوگا اور اگر سبب بندہ بدل دیتا ہے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ بیدات ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ مسجد میں آنے کے وجہے اپنے گھر میں جانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھتا ہے جب کبھی گھر میں جاتا ہے دو رکعت پڑھ کے بیٹھتا ہے یا ایسی طرح دکان میں جاتا ہے دو رکعت پڑھ کر بیٹھتا ہے تو یہ اسباب جو اختیار کیے جا رہے ہیں یہ اپنی طرف سے اختیار کیے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبب نہیں بتایا تو اس طرح سے یہ چیز دین میں نئی چیز ہے اور بدعات ہے لہٰذا ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر سبب میں موافقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سنت کے عائن مطابق ہے اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عبادتوں کے اندر اجناس بتایا یعنی جنس بتائی ہے جیسے مثال کے طور پر قربانی کا مسئلہ ہے قربانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ قربانی کس جنس سے کرنی ہے یعنی جانور کی کس جنس سے قربانی کی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اگر اس جنس کو ہم بدل دے دیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا کہ آٹھ ایسے اجناس ہیں یعنی آٹھ قسم ایسے ہیں جنس سے قربانی کی جا سکتی ہے ان کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ ایک اور چیز لے آتا ہے ایک اور جنس اپنی طرف سے لے لیتا ہے اگرچہ کہ وہ چیز کیا ہے ہمارے لئے کھانا حلال ہے مثال کے طور پر اہل علم نے یہ مثال دی ہے کہ گھوڑا ہے گھوڑے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے حالانکہ گھوڑا کیا ہے ہمارے لئے جائز ہے گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے بہت سارے لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے یہ آبات اور ہے گھوڑے کا گوشت جائز ہے تو کیا بندہ گھوڑے کی قربانی قربانی کے طور پر پیش کر سکتا ہے قربانی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو ان اجناس میں شامل نہیں کیا ہے وہ جنس نہیں بتائی ہے لہٰذا جنس اگر کوئی بندہ بدل دیتا ہے تو وہ بھی دین میں نئی چیز ہوگی بدعات ہوگی وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا رد کر دیا جائے گا بدعات سمجھا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ مقدار عبادتوں کے اندر جو مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اس مقدار کے اندر ضروری ہے کہ ہم وہی مقدار اختیار کریں جو مقدار قرآن و حدیث کے اندر ثابت ہے اگر اس مقدار کے علاوہ کوئی بندہ اپنی طرف سے ایک مقدار اختیار کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اچھا ہی عمل ہے میں اور زیادہ کر لیتا ہوں تو اس کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا مثال کے طور پر عضو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عضاء عضو ایک سے تین مرتبہ تک دھوئے جا سکتے ہیں ایک مرتبہ دھو سکتا ہے تین مرتبہ بندہ دھو سکتا ہے لیکن اگر تین مرتبہ سے زیادہ کوئی بندہ دھوتا ہے کہتا ہے کہ میں تو پاکی ہی اختیار کر رہا ہوں اپنے آپ کو اور پاک کر رہا ہوں چار مرتبہ دھو لیتا ہے پانچ مرتبہ دھو لیتا ہے تو کیا اس کا یہ عمل قابل قبول ہوگا قابل قبول نہیں ہوگا بالکل ویسے ہی اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں میں دعا ہی کر رہا ہوں قبر کی زیارت ہی کر رہا ہوں کیونکہ قبر کی زیارت کرنا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے لیکن پندروی شعبان کو کرتا ہے اور خاص طور پر اس وقت اختیار کرتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے اپنی نمازوں کو اضافہ کر لیتا ہے صلات الالفیہ کے نام سے یا اسی طرح سے کسی بھی نام سے نمازیں اپنی طرف سے ایڈ کر لیتا ہے ایکسٹرا مختار میں بڑھا لیتا ہے تو یہ عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا دین کے اندر ایک نئی چیز سمجھی جائے گی اور بدعات سمجھی جائے گی لہٰذا قابل قبول نہیں ہوگی ایک تیسری چیز ہے کہ مقدار کا خیال رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اسی مقدار کے تحت ہم عبادت کریں گے اور اس کے علاوہ ایک چوتی چیز وہ ہے کیفیت کہ کیفیت نماز پڑھنے کا طریقہ ہو مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ پہلے قیام ہوگا بعد میں رکوع ہوگا بعد میں سجدہ ہوگا لیکن اگر کوئی بندہ کیفیت بدلتا ہے کہتا ہے کہ پہلے میں سجدہ کرلوں گا بعد میں رکوع کرلوں گا حالانکہ اعمال وہیں ہیں کچھ الگ سے نہیں کر رہا ہے قیام بھی کر رہا ہے رکوع بھی کر رہا ہے سجدہ بھی کر رہا ہے لیکن ان کی کیفیت کو بدل رہا ہے تو یہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا لہٰذا کیفیت کے اندر بھی ضروری ہے کہ ہم کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں آپ کی کیفیت اختیار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رؤیتمونی اصلی کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اب صلات الالفیہ کے اندر کیا ہوتا ہے سو رکعات نماز پڑھی جاتی ہیں اور اسی طرح ان کے اندر مختلف یعنی اخواس قسم کے سورے پڑھے جاتے ہیں سورة الاخلاص کو سو سو مرتبہ یا دس دس مرتبہ ہر رکعات میں پڑھا جاتا ہے یہ کام سی کیفیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ثابت ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادت ہے یہ عمال بدعت ہیں اللہ کے پاس قابل قبول ہرگز نہیں ہوں گے تو ایک چوتی چیز تھی جو کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہی ہم اختیار کریں گے کسی اور کیفیت کی طرف ہم نہیں جائیں گے ایک پانچنی چیز جو اس کے تعلق سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کے لیے جو وقت بتایا ہے اس عبادت کے لیے یعنی عبادت کے لیے اس وقت کا خاص خیال رکھا جائے گا اگر اس وقت کو بھی ہم بدلتے ہیں تو یقین مانئے یہ اللہ تبارک و تعالی کے اس دین میں نئی چیزیں اللہ تبارک و تعالی اس کو رد کر دے گا مثال کے طور پر نمازوں کے اوقات مقرر ہیں اگر کوئی بندہ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے زہر کی نماز شروع نہیں ہوا وقت شروع نہیں ہوا پہلے ہی پڑھ لیتا ہے عثر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا پہلے ہی پڑھ لیتا ہے تو اس طرح سے اگر کوئی بندہ اوقات کو بدلتا ہے تو ایسے میں اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا زمانہ وہی ہم اختیار کریں گے جو زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے اختیار کیا اور ہمیں بھی عبادت کے لیے وہ زمانے اختیار کرنے کی تعلیم دی تو وہی زمانہ ہم اختیار کریں گے یعنی وہی وقت ہم اختیار کریں گے وقت کو چھوڑ کر وقت بدل کر ہم نماز نہیں پڑھیں گے یہ پانچویں چیز ہے اور ایک چھٹی چیز اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عبادتوں کے لیے بعض مکان مقرر کیے ہیں بعض جگہیں مقرر کیے ہیں ان جگہوں پر چل کر ہی وہ عبادت ہو سکتی ہیں ان جگہوں کے علاوہ اگر وہ عبادت کی جائے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی مثال کے طور پر اعتقاف کا مسئلہ ہے اعتقاف کہاں کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجد کے اندر اعتقاف کرنے کا حکم دیا اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر یا اپنے دکان میں اعتقاف کرتا ہے تو ایسے میں اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کا جو مقام بتایا ہے وہ کونسا ہے مسجد ہے بندہ مسجد کے اندر اعتقاف کرے گا اور اسی طرح سے عمرہ حج وغیرہ کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بھی ایک خاص مکان مقرر کیا ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہی عمرہ ادا ہوگا اس کے علاوہ اگر کئی اور بندہ وہی اعمال کرتا ہے سعی کرتا ہے تواف کرتا ہے اور دوسری ارکان ادا کرتا ہے لیکن جگہ بدل دیتا ہے مکہ کے علاوہ مدینے میں آخر یہ اعمال کرتا ہے کیا قابل قبول ہے ہرگز قابل قبول نہیں ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں حج کی نیت سے کہیں کہیں جاتے ہیں درغہ وغیرہ جاتے ہیں عجمیر وغیرہ جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لئے جو مکان مقرر کیا ہے اس مکان کو اختیار کرنا لازمی اور ضروری ہے اگر کوئی بندہ اس مکان کو بدل دیتا ہے تو یقین مانئے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا لہٰذا ان نکتوں کے شکل میں ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی جو اعمال کیے جاتے ہیں اگر وہ اعمال واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو ان کے مطابق ہم عمل کریں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعمال ثابت نہیں ہیں تو ہم ان اعمال سے دوری اختیار کیے کریں گے کیونکہ ہمارے لئے سب سے بڑی دلیل قرآن اور حدیث ہی ہے ہمارا دین ہم نے کہاں سے سیکھا ہے قرآن اور حدیث سے سیکھا ہے کہیں اور سے ہم نے قرآن اور حدیث کو نہیں لیا ہے لہٰذا قرآن اور حدیث سے یعنی قرآن حدیث کے اندر اگر ہم پاتے ہیں تو اس پر عمل کریں گے اسی طرح سے صحابہ نے جہاں سے قرآن اور حدیث کو سیکھا اور صحابہ کی باتوں کو لے کر ہم چلیں گے صحابہ نے عمل کیا ہے ہم عمل کریں گے اگر صحابہ نے عمل نہیں کیا قرآن اور حدیث کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا مثال کے طور پر قرآن میں نہیں تھا حدیث میں نہیں تھا انہوں نے عمل نہیں کیا تو ہم اپنی طرف سے عمل دین کے اندر کوئی نیا داخل نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی ایسے اعمال کو رد کر دیتا ہے بلکہ کبھی کبار یہی اعمال ہمارے لئے وبال جان بن جاتے ہیں کیونکہ یہ دین میں نئی بیدات ہے اور ظاہر سی بات ہے کل قیامت کے دن جو لوگ اس دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی ہیں ان کے لئے قرآن و حدیث کے اندر وعیدیں سنائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح انداز میں یہ دلیل آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن حوض قوسر کے یعنی حوض قوسر کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پانی تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایسے وقت میں فرشتے بہت سارے لوگوں کو مار کر وہاں سے حکا لیں گے بھگا دیں گے حالانکہ ان کے آزائے وزود چمک رہے ہوں گے مسلمان ہوں گے ان کے آزائے وزود چمک رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہیں گے کہ اے فرشتوں چھوڑو یہ میرے امتی نظر آتے ہیں میں ان کو حوض قوسر کا پانی پلانا چاہتا ہوں تو فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جاتے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کونسی کونسی نئی چیزیں اختیار کر لی تھی لہٰذا آج یہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ان کو حوض قوسر سے پانی پلانا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عبادتیں نہ صرف رد ہوتی ہیں بلکہ یہ عبادتیں اگر علم رکھتے ہوئے بھی ہم ان پر عمل کریں تو یقین مانئے یہ عبادتیں ہمارے لئے وبال جان بن جاتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے اور ان بدعتوں پر عمل کرنے سے اللہ ہمیں بچائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لولکم ولسائر المسلمین من کل ذم فاستغفروه انہو والغفور رحیم